خواتین اور سامعین یہ جو وقت آراب کے سامنے آیا ہے اس کی جیسا بیان کیا گیا ہم لوگ لکھنو اس لیے آئے کہ لکھنو ایک وہ زمین ہے جہاں سے نجانے کتنی تحریکیں ہیں اور نجانے کتنی اہم شخصیات کی یادیں ہیں اس زمین میں آج بھی موجود ہیں ہم لوگوں کو بمبئی بلایا گیا اور کہا گیا کیونکہ یہ آواز ایک یہ لگی یہ تھی کہ جس انداز میں یہ ملک چل لہا ہے اور جہاں آج ہندوستان کی سانجی وراثت خطرے میں ہے اور جس ملک میں الیکشن اس بات پر ہوتا ہو کہ ایک مخصوص قوم کو سبق سکھانا ہے وہی حکومت بنائی گی وہی الیکشن جیتے گی ملک چاہے ختم ہو جائے فیکٹریاں بند ہو جائے نوجوان بے روزگار ہو جائے اور کسان سڑکوں پہ آ جائے لیکن ایک شخص ایسا ہے جو ایک قوم کو سبق سکھا سکتا ہے جب ایسے انداز میں حکومت چلنے لگے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے یہ ایک فضا تھی ایک حالات تھے سانجی وراثت کا تصور جس نے ہمارے خون کو باٹا ہم نے اپنے خون کو باٹا ہم ایک واحد قوم ہیں جس نے کہا کہ ہم مسلم ریاست میں نہیں رہیں گے سانجی وراثت میں رہیں گے اس قوم سے کہا جائے ستر سال کے بعد کہ تم بتاؤ کہ تم دیش دروہی ہو یا دیش بھکت ہو اور قوم ہماری آج بھی سوئی ہوئی ہے جس قوم کے قائدین اپنی قوم سے اس راستہ توڑ لیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے زندہ رکھتے ہیں بقول مولانا عزاد کے وہ مردوں میں ایک لاش کا اضافہ اور کرتے ہیں ہم سب نے یہی کیا ہے دوسری قوم کے لوگ بیلوکریٹس ہوں لکٹر ہوں فوجی ہوں کسی شعبے کے ہوں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے آرے سے سے مختلف تنظیموں میں لگ جاتے ہیں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے میرے یہ واحد قوم ہے جس کے مدبر و مفقر اور جس کے بڑے بڑے حیثیت والے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو ان کی اولادیں ہندوستان سے باہر یا ہندوستان میں بڑے عوضے پر بیٹھتی ہیں وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یا تو ماتم کرنا بن کر دو یا باہر آؤ لکھنوں ہم لوگ اس لیے آئے تھے خاص طور سے میری خواہش تھی میری پیدائش لکھنوں کی میرا بچپن لکھنوں میں گزرا میری جوانی یہیں آئی لکھنوں کی یادیں میرے سینے میں ایسی دکھ ہیں اور اس طرح سے پیوست ہیں کہ شاید جب یہ جسم زمین سے اور مٹی سے ملے گا تب ہی وہ جادیں جائیں گی مجھے ہم لوگوں کو مہاراستہ بڑایا گیا ہم لوگوں کو آندھرا پردیش میں بڑایا گیا یہاں میں بڑایا نہیں گیا ہم خود سے آئے یہ سوچ کے آئے کہ یہاں کی ایک یادیں ہیں یہاں کی ایک تاریخ ہے یہاں کی ان سڑکوں پر ہم نے دریان بچھائی ہیں اپنے قائدین کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کے حقے کی چلمیں بھری ہیں ہم نے عدد سیکھا لیکن آج ہم اپنے لکھنوں کو گھون رہے ہیں یہ خالی کرسیاں جو قومیں جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اور مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی ہیں وہ زوال کی آخری سطح پر ہوتی ہیں یاد رکھیے گا ابھی ایک بڑا طبقہ غیر مسلمان آپ کے لئے کھڑا ہے اور وہ کب تک رہے گا آپ کے ساتھ جب آپ اپنے جنور میں مختلع ہوں گے مختلف پارٹیوں کے لیٹروں کی چودیاں اٹھاتے رہیں گے اب لوگ کلیٹ پارٹیوں سے درتے رہیں گے خوف زدہ رہیں گے آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے کبھی سوچا ہے یہ ان بزرگوں کی حدد دیکھئے میں نے تو یہ بھی سنا یہاں آنے کے بعد ارے کون ارے ان لوگوں نے زندگی میں کام کیا کیا ہے اب کیا کرنے آئے ہیں یہ حضرات وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں میں بھی وہاں ہوں میری آنکھیں بھی بیچین ہیں اپنے رب سے ملنے کے لئے لیکن آج میں یہاں کیوں ہوں اس لئے ہوں کہ کچھ تو جاگو اپنی قوم کی نسل کے لئے سوچا ہے تم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی اس کو سمجھا تو ہوتا نہیں سمجھتے ہیں آپ صرف یہ ہے پوچھنے والے یہ جتنے حضرات ہیں فاروق عبداللہ صاحب کار سے سفر کر کے آئے ہیں ابھی کار سے واپس جائیں گے ہی کسی میں دعمت کہ دیلی کا سفر کرے اور پھر واپس جائیں عزیز قریشی صاحب کو کل میں دیکھنے گیا زخمی ہیں جل گئے ہیں پورا پیٹ پٹیوں سے بندہ ہوا ہے رات کو نیم نہیں آئی رحمان بھائی پہلی بار نکلے ہیں اپنے گھر سے لکھلون دیلی میں کانفرنس ہوئی چار مہینے تک گھر میں بند تھے بیماری سے پہلا سفر ائرپورٹ کا کیا کناٹکا سے دیلی کا آج یہ یہاں آئے ابھی پھر جائیں گے ہم ان لوگوں کو کیا چاہیے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو جگانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں جاتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود مختلف سیاسی جماعتوں کی جوتیاں اٹھا کر اور الیکشن لڑ کر زندگی بنانی ہے تو آپ وہیں کھڑے ہیں نہ آپ کو کوئی سیاسی جماعت اور نہ کوئی نہ کوئی ملی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے وجود کو نہ کھڑ کریں یہ صرف سوچ ہے یہ فکر ہے کہ دانیشور حضرات اکھٹے کیوں نہیں ہوتے دانیشور حضرات کیوں نہیں جماع ہوتے اس لیے کہ غیر مسلم وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے وہ بھی دیت روئی کہہ دا رہا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بلقیز بانوں کے ظالموں کو چھوڑا گیا جنتر منتر پہ بہت بڑا ڈیمانسٹیشن ہوا دو ہزار سے زیادہ لوگ تھے ایک ہزار سے زیادہ خواتین اور بچیاں تھی اس میں صرف دو مسلمانوں کو میں بہتان پایا اپنے کو مسلمان کہتا ہوں میں کرسی ڈال کے بیٹھا تھا اور ایک سعیدہ ہمیش شاہدہ تھی وہ غیر مسلم بچیاں آپ کے لیے اور آپ پولیٹیکل پارٹی سے ڈر رہے تھے کہ میری پولیٹیکل پارٹی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا عوضہ نہ چھین لے اس قوم پہ گرب کریں وہ تو کہتے ہیں کہ گرب سے کہو ہم کیا گرب سے کہیں جس ہنک میں انسان کو مان کر جشن منائے ہم اس کو گرب کہیں اور منطری اس کو ہار پہنائے جس ملک میں ہر منٹ پر ایک بچی کا بلاتکار ہو اور ہم کہیں کہ ہم کو گرب ہے جس ملک میں ہر چوراہے پر پولیس کھڑی ہو اور مظلوموں کو بند کریں جس ملک میں حکومتوں کو مسکینوں کی اور مظالم کرنے والوں کے لیے درد نہ محسوس ہوتا ہو جن کے کانوں میں مسکینوں کی سسکیاں آتی ہوں اس پہ گرب کیا جائے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے زحمت بنا کے بھیجا تھا ہم زحمت ہیں ہماری نصروں کو کیا انجام ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہم کچھ دیوانے ہیں جو راتوں کو چکتے ہیں یاد کرنا ابھی تو جتنا رات لوگوں کو کہنا ہے کہیے کہ شاید ہم کسی مقصد سے آئے ہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ شاید کوئی عوضہ لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو یقین کیجئے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں دکھے گا مانتا ہوں میں کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ نہیں کر پائے کم سے کم اتنا تو کیا کہ مانا کی چمن کو گلشتا کرنا سکے کچھ خار کم ہو گئے نکلے جدھ سے ہم اتنا تو کر سکے اس دی حیثیت تو بنا لی ہوتی آپ نے یہ کوئی ایم سی آر جو ہے ذکینی طور پر ایک پرسٹ ہے لیکن یہ یہ فکر ہے ایک سوچ ہے ایک مستقبل کا خاکہ ہے اس قوم کو ضرورت ہے اپنے ہندو بھائیوں کی سپورٹ کرنے کی ایک بڑا طبقہ ہندووں کا کھڑا ہے جب آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے مجھے یاد ہے جب بچوں کی گرفتاری ہو رہی تھی اور میں ممبر اپارلیمنٹ تھا اس وقت عزیز پاشا صاحب اور ہمارے کامنیس پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ ہم نے ایک تحریک چلائی تھی پردن صاحب کامنیس پارٹی کے لیڈر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ لکھنوں میں ایک جلسہ کرو میں نے کہا حضرت میں تو پچاس سال پہلے لکھنوں سے نکال دیا گیا ہوں اور میں بنجارہ ہوں انہوں نے اگر سو لوگ آئیں گے تو میں آؤں گا اگر سو بھی نہیں آئے تو اس قوم کے لیے میں کبھی نہیں جاؤں گا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ حضرات جو آپ کے لیے کھڑے تھے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جانا اپنے کو برباد کرنا ہے ان چیزوں میں کبھی کوئی غور نہیں کیا کسی نے میری برنصیبی یہ رہی یا خوش نصیبی کہ اسی شہر میں جب میرا بچپن تھا تو میں ان اکابلوں سے میرا جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اس قوم کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر یا رہبر زندہ ہوتا ہے تو آپ کو عید دکھائی پڑتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو اس پر مرشیہ لکھتے ہیں اس پر کتابیں لکھتے ہیں اسی زمین پر لگانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اسی لکھنوں کی زمین پر آج کس سے بات کریں کس سے پر یاد کریں کہ ہم لکھنوں کے رہنے والے اب یہ ذکر کیا گیا حیدر آباد کا عدیس پاشا صاحب بیٹھے ہوئے وہاں یہ لگتا ہے کہ ہاں ابھی زندہ ہے قوم وہاں یہ لگتا ہے کہ زبان بھی موجود ہے تیزید بھی موجود ہے اخلاق بھی موجود ہے اور سینے میں درد بھی ہے اپنی قوم کا مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ضرور ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں ضرور اس بات کا ادھار کر دوں مجھے کچھ لوگ کے ہاں ایسے بھی دکھائی پڑے جو اس صوبے کے مختلف جنگوں سے خود سے آئے ہیں میرے ایک دوست میں ان کو پچاس سال کے بعد میں نے دیکھا خود سے چل کے آئے ہیں پچاس سال کے بعد میں پہچان نہیں شکا ان کو ایسے بھی لوگ ابھی ہیں جس کی وجہ سے ایک امید کی کرن بنتی ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ملک میں اب کیا کیا جائے پڑی ہے لاش تاجسو کے دوراہے پہ مگر ایک جنازہ ہے جو قوم اسے اٹھائے نہ بڑے ہیں کچھ تو سوچنا پڑے گا ہم کو کوئی چیف منسٹر ہوگا ابھی الیکشن ہوا میں یہاں آیا اپنے دوستوں اور حبابوں سے خاص طور سے کیونکہ علی کرد کی برادری میری ایک کمزوری ہے میں نے ان سے کہا کہ مل کے لڑاؤ سب کو ملا دو نہیں تو الیکشن سے بائٹھار کر لو وہ کہا نہیں صاحب آپ تو ایم پی تک بن گئے جب ملنے لگے تو ہم کو روکنے آئے آج ہمیں روکنے آئے خود تو میں ایم پی بن گئے میں کہتا رہا ہے یہ آخری لڑائی اور یہ میں نے کہا کہ لڑائی اس بات کی ہے کہ اکلیش یادو چیف منسٹر ہوں گے یادی ترنات ہوں گے گردن تو تمہاری کٹل کی لیکن ایک دیوانہ کہتے چلا گیا اور وہ دیوانہ کہلایا کیا کریں گھر کے لوگ بچے کہتے ہیں کہ کیوں آپ بھاگتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کے دل اپنے اللہ سے یہ ضرور کہوں گا میں نے کوشش کری تھی میں نے کامیاب نہیں ہوا آپ بھی فیصلات رہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں اپنی آخرت کا اپنے سماج کا اپنے ملک کو بچانے کا اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے آئین سے یہاں کے کانسٹیٹوشن سے ہے جب وہی نہیں بچے گا تو آپ کہاں بچے گے قسمت ہے ابھی ہماری کہ بہت بڑا سیکلر تقبہ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری لڑائی میرے ہندو بھائی لڑا ہیں ہر جگہ لڑکیں ہیں ان کا ہی سہارا بن جائیے کیا سب کچھ سیاست کے معنی صرف الیکشن لڑا ہے سیاست تو الیکشن نہیں ہے یہودی الیکشن نہیں لڑتا ہے دنیا پہ حاکم ہے آر ایسرس نے جب سے الیکشن نہیں لڑتی لیکن آج اس ملک کو جہنم بنا دیا اس کو سیاست کہتے ہیں اور وہ سیاست کے پہلی قلی یہ ہے کہ آپ سب جڑ جائیں آپس میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کیسے توڑے جا رہے ہیں مسلک میں برادری میں اور ایک خطرناک ہوا اور چلی اور وہ یہ ہے اشراف اور پاسپاندہ کہاں برہ جائیں گیا آپ اشراف اور پاسپاندہ کی لڑائی آپ کے وجود کو ختم کرنے کیلئے جائے گئی یہ مولوی حضرات سمجھ نہیں رہے ہیں یہ دانشورت سمجھ نہیں رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساون کے بادل ہے نشمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بربادی کی آخری مرضل پہ آپ جا رہے ہیں اگر آپ میں حوصلہ ہے جیل جانے کا حق کہنے کا حق سے بات کہنے کی ہمت ہے تو ضرور جوئی ہے یہاں کوئی قیادت کسی کی نہیں ہے یہ وہ سرپرست ہیں جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں اگر حوصلہ ہے اپنی زندگی بنانے کا اور اگر یہ آپ کا عظم ہے کہ آپ کی قوم اس ملک میں یعنی غلامی کے بجائے حصہ داری کے ساتھ رہ سکے کیونکہ میں نے تو وہ دعو دیکھا ہے جب پولٹیکل پارٹیز ہمارے پاس آتی تھیں کہ ہماری مدد کرو اب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باہر رہو ووٹ ہمیں دے دو کہ ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا اور ہم آپ سے یہ کہہ کے جانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس زمین پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہم کو نعمت بنا کے بھیجا ہے تو خوصلہ کرئیے اور جو قومیں در جاتی ہیں وہ زبال کی آخری سطح پر ہوتی ہیں ہم پہ بھی مقدمے دائر ہوئے ہیں ہم پہ بھی دیش درو کا مقدمہ چلا ہے ابھی اور بھی چل سکتے ہیں لیکن فیصلہ یہی ہے کہ میرے گھر پہ میری جان جائے یا تار جل میں جائے میں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے جانا سکتا میں کبھی قانون کو نہیں توڑوں گا ہم بات کہنے سے کبھی نہیں ڈروں گا اور یہ میں نے ان لوگوں سے سکھا ہے جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور اگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس تحریک سے جڑیے یہ تحریک نہ ممبرشپ کی ہے نہ کسی کے عوضے کی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کارڈ چھکوا کے اور فرام تنظیم کے جو گئے تو پھر آپ ہمارے شاہر کے مت آئیے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس ملک کو اپنی قوم کو بچانے کا ہے اس ملک کی سانجی براست کو بچانے کا ہے تو خدارہ آگے آئیے اپنی ٹیم بنائیے پورے یوپی میں یہ ارفاظ پہنچا دیجئے اور یہ حکومت کے لوگ ہم کو بتا دیجئے کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہم قانون کے برکھ والے ہیں ہم قانون کو مانتے ہیں ہم اس کانسٹیوشن پر یقین کرتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرتے رہیں گے اور تمہاری ناانصافیوں کے خلاف بولتے رہیں گے اور لڑکے رہیں گے یہ اگر خادمت آپ میں ہے تو آئیے اور اس تنظیم سے جو ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ حضرات بالکل بہت بہت شکریہ آپ چیزیں بے